پھر گانے بج رہے گانے بج رہے ہمارے بھائی فرماتے تھے مولا نمہ صادق رحمت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ کسی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوتا ہے ہم گاڑیوں میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو گانے بج رہے تھے فرمایا کہ گانے بج رہے تو ایک آدمی کہتے کہ خوبصورت سا ہے ایک بڑا آ گیا کہتے اللہ جانے کہ اس کے آنکھوں میں کیا نور تھا اس کے چہرے پہ کیا نور تھا جیسے گاڑی رک گئی کسی سٹاپ پہ وہ بیٹھ گیا بیٹھ کر کے کنڈیکٹر سے کہا اللہ کے لئے اس کو بند کرو اللہ کے لئے اس کو بند کرو انہوں نے ڈریور کو بتایا ڈریور نے کہا کہ اس منہوز بڑے کو اتار دو اتار دو ہم اس طرح گانے کو بند نہیں کریں گے عورتوں نے احتجاج کر لیا عورتوں نے احتجاج کر لیا کہ اتنا بزرگ ہے اتنا تو بزرگ بنا ہوا اتنا جانے دوست جانے دوست گانا لگے اب ہمارے حضرت فرماتے تھے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا مولانا مولانا سعید اکرامت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ جب لوگوں کے طرف سے اس کو اس طرح ڈانٹ پڑی اور لوگوں نے اس کو جھڑکا عورتوں نے الگ ہتجاج ڈریور کی نہوست الگ تو فرمایا کہ حضرت فرماتے کہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا مولانا مولانا سعید اکرامت اللہ علیہ حضرت فرماتے پتہ نہیں بخدا حضرت نے واقعہ بیان کیا حضرت رونے لگے کہہ لگے کہ مولی منظور میں سمجھ نہیں سکا یہ کون تھا کہہ لگے کہ صرف جب ادھر سے لوگوں کی لانتیں جب سختیاں آگئے سخت قسم کے جملے فکر بازیاں جب شروع ہو گئے فرمایا لگے اتنا سا اس نے کیا ایسے کیا کہہ لگے خدا کی قسم ٹیپ ریکارٹر اسی ٹیم پہ بند ہو گیا اسی ٹیم پہ گانا بند ہو گیا ڈریور نے کہا آڑے انت مستا کیا ہو گیا اس کو کنڈیکٹر سے کیا کنڈیکٹر کہتے کہ ہو رکتا دیکھ لو بیروہی میں کہتے ہو رکتا دیکھ لو کیا ہو گا کہتے ہیں ایڑی چوٹی کی زور لگایا ایڑی چوٹی کی زور لگایا وہ کھولا نہیں آگے جا کر کے قریبی اب یہ کے لڑائی ہوگی کہیں اس بودے کو بھیجت نہ کرے جیسے گاڑی رک گئی اور وہ بودہ اتر گیا بودہ اتر گیا بھائی جان کہتے ہیں کہ میں بھی اتر گیا میں اتر گیا پھر جہاں پر وہ اسٹاب تھا وہاں لوگ کے درمے میں ایسے وہ میں گاڑی میں میرے ایک اور بھی ساتھی تھا اس کو بھی اشارہ کر دیا میں جیسے اتر گیا کہ میں جا کر اس کے پاؤں پہ پڑھوں فرمانے لگے وہ غائب ہو گیا خدا جانے کہاں غائب ہو گیا کہ میں اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے چوم لوں کہ یہ کون تھا کیا تھا کہ جس نے تھوڑی سے ایک آہ بھری غناء ینبت النفاق کما ینبت الماؤ الزرع غناء میرے نبی فرماتے کہ گانے بجانا یہ نفاق کو منافقت کو اور کفر کو اور بے ایمانی کو اور خدا کی بغاوت کو دل میں اس طرح پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ بارش کی پانی وہ بارش فصل کو اگا دیتی ہے